لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت کے ساتھ پڑھو یہ ایسا وظیفہ ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غام ہے یہ دکھوں کا مداوہ ہے مشکلات کا علاج ہے اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور نے پانچ چیزیں بتائی تھی ان میں سے پانچویں چیز یہ تھی کہ ابو ذرغ کسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے یہ زندگی میں معمول بنا لو جب بھس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اللہ راستے کھولے گا تو حضور نے تین چیزیں فرمایا اللہ سے ڈرو سبر کرو اور کسرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو موسیقی